اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے زبردست ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے آپ دیکھ لیجئے ویڈیو کو تو چینل کو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ ریسرچ بیس کنٹینڈ آپ کو ملتا رہے جو کسی بھی چینل پہ ایویریبل نہیں ہوتا یہ زیراکس فائی ڈبل فائی آج اس کا ایک کامن پروبلم جب آپ موشلی اس کو رن کرتے ہیں تو پرنٹنگ کے دوران دو دو تین تین پیجز بھی یہ ساتھ اگٹھے اٹھا لیتی ہے اور وہ ٹو ٹو تھری پیجز آپ کے اگٹھے آ کر ادھر اس پرنٹر کے اندر اس طرح سے وہ آپ کے آ کر پرنٹر کے اندر یہاں فس جاتے ہیں اس ہیٹر کے اندر آ کر فس جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو یہاں سے نکال کر ہم چیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی اگر لائٹنگ ویڈ پیپر ہے تو یہ چھے چھے پیجز بھی اگٹھے اٹھا لیتا ہے اور وہ یہاں پڑھا کے جیم ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس مشین میں یہ ایک مسلی پرابلم آ جاتا ہے اور اس سے کسٹمر مسلی انائیڈ ہوتے ہیں تو اس کا بسٹ سلوشن ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر تو اس طرح کی چیز آپ کے اس میں آنا شروع آ جاتی ہے پیپر تین تین چارچر اگٹھے اٹھا رہی ہیں یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ ایک وجہ ہوتی ہے کس کی کہ بسکلی آپ کے یہاں پر نیچے یہ یہ جو آپ کا یہاں سے یہ سکری کو کھولیں اس کے پیچھے ایک جک ہوتا ہے وہ ہوتا رہے ہیں اور اس کو کھینچ کے باہر نکال دیں باہر نکالیں گے اس کے اندر رولرز لگے ہوتے ہیں وہ رولرز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں رولرز کے اندر سے جو اس کے اندر جو سافٹنیس ہے یا اس کی گریپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب گریپ ختم ہوتی ہے تو دو رولرز کے بیچ میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ دو رولرز ہیں جب یہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے درمیان میں یہ گیپ زیادہ ہوتا ہے تو گیپ زیادہ ہونے سے یہ پیپر زیادہ یہاں اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہ پیپر سارے اگٹھے اٹھا لیتا ہے تو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب اس طرح کے پرابلم آئے تین تین پیجز مشین اٹھانا شروع کر دے تو یہ دیس اس دین انڈیکیٹر کہ آپ کے رولر کے اندر سے اس کی تھیکنس رولر کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ گیپ ایسے بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ نے اس موقع پر فوراں اس کے رولرز یہ دیکھیں میں نے یہ رولرز اس کے نکالے ہیں مجھے یہ پرابلم آ رہے تھے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ بھی گیا نکالتے ہوئے تو میں نے رولرز چینج کیے ہیں اب رولرز چینج کرنے کے بعد میرا یہ پرابلم ختم ہو گیا ہے میں آپ کو اس کا پرٹیکل بھی کر کے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ رولرز میں نے نکالے ہیں نکال کے چینج کی ہیں اب میں آپ کو اسے پرنٹ لے کر دیکھاتا ہوں اب میرا وہ پرابلم نہیں ہے کہ مجھے اگین ان اگین ٹرابل شوٹنگ کرنی پڑے اس کے رولرز کے لیے اور ابھی میں نے اس میں یہ دیکھیں یہ ہے میں میں اس کے فائف پرنٹس آپ کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میرے یہ پیپرز اگٹھے یہ نہیں اٹھائے گا دیکھیں ابھی چونکہ پرنٹر گوار میں کو رہا ہے تو یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے اب یہ رولرز میں نے چینج کر لیے اس کے پرنٹس فائف ہے نا وہ دیکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائے شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ